پاکستان کی آئی ٹی سرویسز کی برامدات میں ریکارڈ اضافہ پاکستان انفارمیشن اینڈ ٹیکنولوجی نے اپنی سرویسز کی برامدات میں 25.70 فیصد کا ریکارڈ اضافہ کیا ہے آئی ٹی سرویسز کی برامدات میں اضافہ کے حوالے سے وفاقی وزیر برائی آئی ٹی امین الحق کا کہنا تھا کہ وزارتے آئی ٹی کے ماتحت کام کرنے والے پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بوٹ نے اہم کامیابی حاصل کی ہے جس میں انہوں نے اپنی آئی ٹی سرویسز کی برامدات میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کہ آئی ٹی سرویسز کی برامدات میں ریکارڈ اضافہ کے باعث ایک ارب گیارہ کروڑ ڈالر کی تحصیلات حاصل کی ہیں مالی سال 2018 کے مقابلے میں مالی سال 2019 بیس میں ایک ریکارڈ ہے بدشتہ مالی سال 2018 میں آئی ٹی برامدات سے حاصل ہونے والے ترسیلات ذر میں 917 ملین ڈالرز تھی وفاقی وزیر نے بتایا کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں برامدی ترسیلات میں سامنے آنے والا ریکارڈ اضافہ دیگر شعبہ جات کو سہولیات دینے کا نتیجہ ہے وزارت آئی ٹی کے تحت ترسیلات کال سینٹرز اور کمپیٹر سرویسز کی مد میں حاصل کی گئی ہیں وفاقی وزیر امین الحق نے خوشکبری سناتے ہوئے بتایا کہ 2025 تک ہم آئی ٹی اور متلکہ سرویسز کے لیے صفر انکم ٹیکس کی سہولت لا رہے ہیں اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے 100 فیصد مالکانہ حقوق اور منافع باہر لے جانے کی سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہر سال 10 ہزار سے زائد نئے اپلیکیشنز ڈیولپرز اور فری لانسرز افرادی قوت میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ پاکستان میں 5000 کے قریب آئی ٹی کمپنیاں ہیں جو 100 سے زائد ممالک کو مختلف سرویسز فراہم کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر 10 ارب ڈالرز کی برامدات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آنے والے پانچ سالوں میں لاکھوں افراد کو روزگار مہیا کر سکتی ہے موسیقی